اور ایک اور بڑی خبر حرینات سے آ رہی جہاں پر آئی اے ایس اشوک کھیمکہ کے بعد ایک اور آئی اے ایس پردیب کاسنی نے راج سرکار پر دھمکی دینے کاروں پڑایا ہے آئی اے ایس پردیب کاسنی نے صاف صاف کہا کہ انہوں نے راج سوچ نایوگ اور سیوہ ادھکار آئیوگ کے نئے سدسوں کو شپت دینے سے روکا تو انہیں دھمکی بھرے میسج مل گئے پردیب کاسنی نے کہا کہ یہ میسج راج جی کے مکھے سچیپ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تو سنور کو مجھے چیف سیکریٹری مہدے کے ایک کے بعد ایک لگاتار میسج ملنا شروع ہوئے جن میں ترہ ترہ کی باتیں لکھی ہوئی تھے کچھ میں کانگریچولیشن جیسی باشا کا استعمال ہے تو کچھ میں بلکل سڑک ساپ گھٹیا باشا کا استعمال ہے کھول ملا کہ اس سے جو دھونی نکلتی ہے وہ دھمکی دینے والی ہے اور آپ کو ایسا رکشت کرنے والی ہے کہ آپ کے کریئر کے جتنے سال بچے ہوئے ہیں آپ ان کی پرواہ کریں جو بھی سرکار کے برشتہ چار سرکار کی تانہ شاہی اور سرکار کے شترواد اور جاتواد کی راجنیتی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے سرکار اس کا دمن کرنے کا پریاز کرتی ہے وہ سرکار جانے سے پہلے آ لوکتانترک طریقے سے آ سمبیدھانک طریقے سے ایسے لوگوں کو ایپوائنٹ کر رہی ہے اگلے پانچ سال کے لیے جو کی اس پد کے لیے یوگیاں نہیں ہیں گلت طریقے سے کر رہی ہے اور ایک اماندار افسر اس پہ سوالیاں نشان اٹھا رہا ہے یہ چیز ہے شکر ہے ایک اور ویکتی بولا ہمت کی اس نے بولا پرابلم یہ سیرس ہے کیونکہ بیوروکرائٹس ریٹائر ہونا کئی بیوروکرائٹس ریٹائر ہی نہیں ہونا چاہتے انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ پلان ہی نہیں کی ان کی ریٹائرمنٹ ہے کہ ہم کو ریٹائر کبھی ہونا ہی نہیں بیوروکرائی